یہ ایکٹریس جو بولتی ہے تو ایسا لگتا ہے اس کی زبان سے پھول جھڑ رہے ہیں اپنی اٹریکٹیو لوک پرسنیلٹی اور ایکٹنگ کی ویاسے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والی ایکٹریس ہیبا بخاری پہلے کیا کام کرتی تھی کیسے ایک پردہ کرنے والی عام سی لڑکی شو بیز انڈسٹری میں آئی ان کا پہلا ڈراما کون سا تھا شادی کے لیے اتنے زیادہ پروپوزل آئے لیکن عریض احمد میں انہوں نے ایسا کیا دیکھا کہ انہوں نے عریض احمد کو اپنا ہم سفر بنا لیا دونوں کی لوف میریج ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے محبت کیسے ہوئی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اسے سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں ہبا بخاری نے 29 جون 1993 کو پاکستان کے شہر کراچی میں ایک سندھی فیملی کے گھر آنکھ کھولی ہبا کی فیملی چھے لوگوں پر مشتمل ہے جس میں ہبا بخاری کے دو بھائی اور ان کی ایک بہن بھی ہے ہبا سے بڑا ان کا بھائی ہے پھر ہبا خود ہے اس کے بعد ان کا ایک اور بھائی اور بہن ہے ان کا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے تھا جہاں پر لڑکیوں کی تعلیم پر اور ان کے پیشن وغیرہ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی لیکن پھر بھی ہبا بخاری نے نازم آباد میں موجود جینا گورنمنٹ کالیج سے FSC تک تعلیم حاصل کی ہوئی ہے پڑھائی میں ان کا بہت زیادہ لگاؤ تھا اور یہ شروع سے ہی ایک ذہین سٹوڈنٹ تھی ہبا کے جو فادر ہیں وہ ایکٹنگ کے کریئر کے تو سخت خلاف تھے لیکن ہبا کے جو مدر ہیں وہ ہبا کو چاہے سٹڈی ہو یا ان کا پروفیشن ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کرتی تھی اور ماں کی فل سپورٹ سے ہی 2015 میں جب ان کی عمر 25 سال تھی ڈراما سیریل تیری میری جوڑی میں اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھائے اور اس کے بعد میں یہ ہمیں اکرا عزیز اور شہزاد شیخ کے ہائی ریٹڈ ڈراما چھوٹی سی زندگی میں بھی دکھائی دی شو بیز میں آنا ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن کیونکہ ان کی ماں ہبا کے ساتھ تھی تو انہوں نے جیسے کیسے کر کے اپنے شوہر کو منا لیا اور اپنی بیٹی ہبا کو شو بیز میں ان کرا دیا اس کے بعد 2017 میں یہ ڈراما سیریل بھولی بانوں میں ہمیں عریض احمد اور سید جبران کے ساتھ نظر آئی تھی اور ڈرامے کے اسی سیٹ پر ہی عریض کو ہبا بخاری پہلے ہی نظر میں بھا گئی تھی اور ہبا بخاری نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ عریض نے ان کو پروپوز بھی کر دیا تھا لیکن ہبا نے ان کو کہا کہ ان کے دل میں عریض کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اچھا یہی ہوگا کہ وہ اپنے پیشن یعنی کہ ایکٹنگ پر ہی توجہ دے اور اسی بات کے بعد ہی عریض نے بھی پھر ہبا بخاری کو اس لیو شو والے سلسلے میں پریشان کرنا چھوڑ دیا تھا پھر کچھ عرصے کے بعد ہبا بخاری نے خود عریض کو پروپوز کیا اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی اچھے ریلیشن میں بھی آگئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ بھی لیا اور تقریبا تین سال ہبا اور عریض ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں رہے آپ کو بتاؤں کہ ہبا بخاری اب تک 18 سے بھی زیادہ سپر ہٹ ڈراماز پرفارم کر چکی ہیں جس میں ڈراما سیریل تیری میری جوڑی چھوٹی سی زنگی بھولی بانو تھوڑی سی وفا دیوانگی دراما سیریل تڑپ میرے ہم نشین اور اب حالی میں ان کا چل رہا ڈراما جھوک سرکار شامل ہیں عریض احمل سے ریلیشنشپ کے بعد انہوں نے عریض سے دوہزار بائیس میں شادی بھی کر لی اور اب یہ ہنسی خوشی سے اپنی زنگی کو انجوائے کر رہے ہیں دوہزار اٹھرا میں دراما سیریل تھوڑی سی وفا بہترین ایکٹنگ کرنے کی وجہ سے ان کو ہم ٹی وی کی جانب سے اوارڈ بھی دیا گیا اور اس کے بعد یہ لیکس سٹائل اوارڈز اور پاکستان انٹرنیشنل سکرین اوارڈز کے لیے نومینیٹڈ بھی رہے چکی ہیں آپ کو بتاؤں کہ ہیبا بخاری اس وقت ایک ڈراما سیریل میں کام کرنے کے لیے پر اپیسوڈ تین لاکھ روپے سے بھی زیادہ چارجز لے رہی ہیں اور ہیبا بخاری کی اس وقت نیٹ ورٹ ٹو پوائنٹ فائی ملین یو ایس ٹی ڈالرز ہیں اور دوہزر تئیس میں ہیبا بخاری تیس سالوں کی ہے آپ کو ہیبا بخاری کیسی لگتی ہے اپنے مجھے کامٹ باکس میں لازمی بتانا ہے اور اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے